پاک پوز میں آلہ سطح پر ترکھیاں تکرریاں اور تبادلے آئی اس پی آر کے مطابق دو میجر جنرل کو لیٹرین جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی میجر جنرل علی آمیر آوان کو لیٹرین جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی کی ذمہ داریاں نبھائیں گے میجر جنرل محمد صعیب کی لیٹرین جنرل کے عہدے پر ترقی سدر انڈی یو مکرر وزیراعظم سے چیرمن جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی کی الودائی ملاقات عمران خان نے جنرل زبیر محمود حیات کی خدمات کو سراہا جنرل زبیر محمود حیات 28 دیویمبر کو عہدے سے سبق دوش ہو رہے ہیں ان کی جگہ لیٹرین جنرل ندیم رزا ذمہ داریاں سنبھالیں گے سنگین غداری کے اس میں عمران خان کی حکومت پرویز مشرف کے دفاع میں آگئے وزارت داخلہ نے خصوصی عدالت کے 28 دیویمبر کو فیصلہ سنانے کے حکم نامے کو اسلاحباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے 24 کھنٹوں میں وزیراعظم پنجاب عثمان وزار کی دوسری ملاقات صوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا بھیجلاس تحریک انصاف پنڈنگ کیس اور حکومتی پروپاگینڈے سے نمٹنے پر خور تحریک انصاف گھر ملکی پارٹی پنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کے سکروٹنی کمیٹی کل سے روزانہ تحقیقات کرے گی کوئی جماعت ملاوث ہو تو ریفرس وفاقی حکومت کو بھیجا جائے گا پارٹی تحلیل ہونے پر تمام اراکیر اسمبلی نا اہل ہوں گے اور اس دھرنے میں استعمال ہو گیا فضل الرحمان کچھ نہیں ملنا اس کو اکرائی امران خان کو میں پانچ سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہا لیکن یہ ڈاکٹر ادنان کو اور وقار کو تفتیش کریں جب یہ واپس آئیں اگر اس کی وزارت کے وزارت عظمہ کے نیچے جب کوئی آدمی کرپٹ ہے تو اس کو ڈبل سزا ہونی چاہی شیخ رشید بھی وزیر عظم کے نقش قدم پر کہتے ہیں نواز شریف کو باہر بھیجوانے میں ڈاکٹرس نے انفرنس ایجنٹ کا کردار ادا کیا ڈاکٹر ادنان نے میڈیا کو بے وقوف بنایا ہے امران خان کی ٹیم میں کوئی کالی بھیڑ ہے تو اسے دبنی سزا ملنے چاہیے اپوزیشن حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان ایکشن مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت کل آل پارٹیز کانفرنس ہوگی بلاول بھٹو کا بھی خود شریک ہونے کا فیصلہ مولانا کی دعوت قبول کر لی دسمبر میں تبدیلی آئے گی فضل الرحمن کا بڑا دعویٰ فردوس حاشق اوان اور غلام سرور خان توہینِ عدالت میں سزا سے بچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی قبول دونوں رہنما توہینِ عدالت کے مرتقب ہوئے نظامِ انصاف میں رکاوٹ ڈالی گئی مقدمے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی توہینِ عدالت کی باوجود سزا نہیں دے رہے چیف جسٹس اتھر منولا کے ریمارکس میاں صاحب سے پوچھے ہیں ان کے ترجمانوں سے پوچھے ہیں جو ان کی سانسے بھی گن کے بتاتے تھے روز کہ آج انہوں نے اتنی دفعہ سانس لی ہے اور اب وہ کیوں خموش ہے اتنے دن پردیس میں گئے ہو گئے میاں صاحب کو تو وہاں سے کوئی چٹھی پتر نہیں آرہا کہ تشخیص کیا ہوئی ہے تو یہ صرف ہمیں نہیں آپ کو بجٹ لایا اور اپنی بیماری کے حوالے سے حتمی ڈائیگنوسیز جو ہے اس سے قوم کو اگاہ کریں گے پھر دوست آشک آوان نے نواز شریف کی صحت کا پھر مذاکر آیا بولی نواز شریف کی پھرتیوں نے سب کے دعوے کی نفی کر دی اب تاریخ بتائے گی اور نواز شریف کی ریپورٹ بتائے گی لندن میں بھی اب تک بیماری کی تشخیص نہیں کی گئی نواز شریف کی ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں سمات سابق وزیراعظم کی پانچ افراد کو عدالتی گواہ بنانے کی درخواست نائب کی جانب سے مقالفت نواز شریف کی حاضری سے موفی کی استعداد منظور سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی میاں نواز شریف لندن میں زیر علاج سابق وزیراعظم کا اسپتال میں دل کا موائنہ شہباز شریف کہتے ہیں اگلے ہفتے پیٹس کین سمیت مزید ٹیسٹ ہوں گے سابق صدر آسف علی زرداری کی طبیعت بھی بدستون ناساس کئی روز سے دل کے درد کی شکایت دل کے اہم ٹیسٹ تحال نہ ہو سکے سابق صدر کا وزن تیزی سے گرنے لگا دل کا دورہ جان لیوا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی رہنما بھی پریشان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور طرح چلانا ہے جس طرح چل رہے تھے یہ ہمیں غلط راستے پہ لے گیا ہے ہم نے اپنی اپنا رخصی اپنا قبلہ درست کرنا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہے ہیں لاہور میں لاہور میں بڑا ہوا آج لاہور کے اندر سانس نہیں اپ لے سکتے جو لاہور کے آج حالات ہیں جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جس کی دنیا مثال دے گی پہلے ہم غلط راستے پر چلتے رہے اب اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا وزیراعظم کا گرین اینڈ کلین پاکستان کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں محولیاتی آلود کی خاموش قاتل ہے لاہور میں سانس بھی نہیں لے سکتے دس سالوں میں لاہور کے ستر فیصد درخت کارٹ دیے گئے فAcc Aut guessing ولی اس کا طاقہ راست ہے جوابا پیدے کستان полی بڑے دوسیتی جو سانس ہے میں پیدے کسی گھل اس رایت دuing امریکی سفیر نے سی پیک پر ایلس ویلز کا بیان امریکی پولیسی قرار دے دیا بولے پاکستانیوں کو امریکی نائب وزیر خارجہ کا بیان مصبت لینا چاہیے امریکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے پول جانس کا لاہور میں مسجد وزیر خان کا دورہ لاہور کو کمار کا شہر قرار دے دیا پاکستان کی ترقی کے لیے سی پیک اہم ہے سی پیک میں دوسرے ممالک بھی سرمایہ کاری کریں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے منصوبے کی کامیابی اس وقت ہوگی جب دیگر ملک شرک ہوں گے جتنے زیادہ ملک آئیں گے پاکستان کا فائدہ ہوگا نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وقلہ کی ملگیر ہرتار لاہور کراچی پشاور سمیت کئی شہروں میں وقلہ دالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہزاروں مقدمات کی سمات ملتوی پاکستان علماء کانسل کا 29 نویمبر کو ملگیر پر امن احتجاری مظاہروں کا اعلان علامہ تاہر اشرفی نے کہا ہے نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے اس اس پی اسفر محیصر کی جبری رخصتی یا صوبہ بدری ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیرے والا کا اعترافی بیان کے بعد وزیراعلا سن کی سربراہی میں پولیس افسران کی بیٹھر مراد علی شاہ کا پولیس ریکورٹ پر عدم اعتمنان اسفر محیصر کے خلاف کارروائی کے لیے آپشنز پر غور کراچی میں دودھ فروش مافیا کی منمانی دودھ کا سرکاری ریڈ چورانویں روپے مارکیٹ میں ایک سو دس روپے فی کلوں میں فروخت زاد قیمت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست فریقین سے پانچ دسمبر تک جواب طلب کر لیا گیا لاہور میں ڈاکٹرز اور وکلا کے جھگڑے میں مریض خوار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارٹالیلجی میں ڈاکٹرز کی ہرتار اوپیڈیز میں علاج بند وکلا کا بھی ڈاکٹرز کی خلاف احتجاج آج یہ آفیس کے سامنے ریلی لکھا لی ورڈ سکریبل چیمپینشپ کا بی ڈیویجن ڈائٹل پاکستان کے نام دانیال سناؤلہ نے ہمبتن تاہا مرزا کو شکست دی دانیال اعزاز جیتنے پر نحال پاک بوز میں آلہ سطح پر ترکھیاں تکرریاں اور تبادلے لیٹرینٹ جرنل محمد آمیت ایڈیٹرین جرنل تائیونات لیٹرینٹ جرنل ساہین شمشار مرزا چیف آف جرنل سٹاف ہوں گے لیٹرینٹ جرنل ندیم زکی منج دی جی ایس پی ڈی مقرر لیٹرینٹ جرنل نمان محمود کور کمانڈر پشاور لیٹرینٹ جرنل شاہین مزر محمود کور کمانڈر پشاور